سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل چلانے کے لیے جسٹس ریٹائیڈ اجاز زفظل خان کی سربراہی میں نور اکنی ایڈھا کانسل قائم کر دیا سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کے امور چلانے کے لیے نور اکنی ایڈھا کانسل قائم کر دی کیس کا مختصر فیصلہ جسٹس ایجازل ایسر نے پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا کہ ایڈھا کانسل کی سربراہی جسٹس ریٹائر اجاز زفظل خان کریں گے کانسل ممران میں اٹارنی جنرل سرجن جنرل آفیس پاکستان وائس چانسلر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز شامل ہوں گے اس کے علاوہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وائس چانسلر سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی بھی ایڈ ہاک کانسل کے ممبر ہوں گے ساتھ ہی وائس چانسلر شہید ذلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر بولان میڈیکل یونیورسٹی کوئٹا پرمسپل مانٹ مونرسیری کالج آف دینٹسری لاہور بھی کانسل کا حصہ ہوں گے عدالت عظمہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریجسٹرار کی جانب سے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرتے ہوئے حکوم دیا کہ کانسل کا اجلاس فاری طور پر بلائے جائے اور مشاورت سے ریجسٹرار کی تائیناتی کی جائے سپریم کورٹ نے سابق ریجسٹرار پی ایم ڈی سی کو تمام ریکارڈ فاری طور پر سیکٹری صحت کے حوالے کرنے کا حکوم دے دیا حکومت نے پی ایم ڈی سی کو بحال کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا